حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بزار میں بیچا جا رہا تھا نا بڑے بڑے تاجر سونے کے تھیلے لے کے رپاؤں کے تھیلے لے گئے تو وہاں ایک اممہ جی ایک بڑھیا بھی تھی وہ اٹی لے کے نا اسی لائن میں کھڑی ہے مقصر کروں گا کہ کسی نے پوچھا کہ اممہ جی یہاں تو بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے تو تو ماں یہ اٹی لے کے ادھر کیا کرنے کے لیے آئیے تو اممہ نے کیا بولا سبحان اللہ وہ کہتی مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں مجھے پتا ہے لیکن جب اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا ادھر آؤ میرے یوسف کے خریدار میں ان کو جنت میں بغیر حساب کے بیجوں گا تو میں بھی جنتی ہو جاؤں گی اس لیے چند منٹ کی حاضری ہے اگر دوست کہیں گے دو شیر پڑھوں گا اگر آپ کا من ہوا تو دو اور پڑھ دوں گا ادھر آئیز انشاءاللہ صرف دو شیری پڑھوں گا حضور کی نظر کروں گا ہمہ 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 آہ 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 زرع استقاق کے تاب انداز ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اچھا اب جس جس کو سمجھ آگئی ہے نا تو میرا ساہ دے ہاں ذر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور بوئے گل پھرتی ہے کیوں اپنا چھپائے چہرہ بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ ہاں گے سسرکار دو آلم نے سوارے ہوں گے ہاں گے سسرکار دو آلم نے سوارے ہوں گے ہاں گے ودها weight یزی جا معا ودعاک ربک وما قل وَلَانِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك فائلنا spoken موسیقی 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 ہاں ذر اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے ہاں لوگ تو حسین عمل لے کے چلے روز حساب بس آخری شعرہ اور بڑا مزے کا شعرہ سرور سے سنے گا مزائے گا لوگ تو حسین عمل لے کے چلے روز حساب سیدہ ہم کو تو بس تیرے سہارے ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے غلامی رسول میں ہمیں بہت تو قبول ہوتی ہے غلامی رسول میں ہمیں نماز قبول نہیں ہوتی سیدہ ہم تو صرف ہم تیرے سہارے ہوں گے کیونکہ ہوں گے